اپنا نام بتاتا ہوں میرا نام جی آمیر پیٹر ہے اور میں ٹرافک ایس پی سریاب ہوں آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ شہر بڑھ گیا عبادیاں بڑھ گئی ہیں گاڑیاں بڑھ گئی ہیں رکشے بڑھ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈویلپمنٹ ہوتی ہے نا جیسے سڑکے بنتی ہیں بریج بنتے ہیں انڈر پاس بنتے ہیں اور جو سے نا اور نئے روڈ بنتے ہیں بڑے روڈ بنتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا عبادی بڑی صاحب گاڑیاں بڑی رکشے بڑے موٹسیکلیں بڑی پر اس طرف کسی نے نہیں توجہ دی ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر قدائی ہوئی ہوئی ہے اور سارے ہاسپٹلز ہیں اور کسی بھی ہاسپٹل کی پارکنگ نہیں ہے اور یہاں پر آپ نے فوڈ کی دکانیں دیکھی ہوں گی ان کا کوئی نظام نہیں ہے کلیننکس کھلے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے لیبارٹریز کھلی ہوئی ہیں تو پولیس والا کس کس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے لگے ہوئے ہیں میں اس پی کھڑا ہوں میر ساتھ انسپیکٹر صاحب کھڑے ہیں میر ساتھ ڈی ایس پی صاحب کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نکال آ جائے کیونکہ یہاں پر ابھی ہاسپٹل کے سامنے کیونکہ کھدائی ہو گئی ہے اور روڈ تنگ ہو گیا ہے اور اس ہاسپٹل کی کسی کی سروس لائن نہیں ہے جو ایک طریقے کار کے مطابق ہونا چاہیے تھا وہ ساری وائلیشنز جو ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ذرا مشکل ہے اللہ پاک کرے کہ ہمارے روڈز بن جائے آپ نے جیسے دیکھا ہے سریاب روڈ میرے خلال تین چار سال اس کو گزر گئے ہیں ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا آپ نے دیکھا ہے کہ جو پیچھے ہم نے سلزل روڈ توڑا ہوا ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس کا برا حال ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کتنی پیچھے کی طرف آ جاتا تو آسانی کے ساتھ ہم اس کو کور کر سکتے تھے دیکھیں جی آپ ہر الزام کا مجھ سے جواب مانگ رہے پولیس سے جواب مانگ رہے اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قابلی گاڑی آتی کہاں سے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے کیسے آ جاتی ہے یہ سارے جو سارے ٹولز کراس کر کے ساری چیک پورٹس کراس کر کے جب اندر آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اکثر اور پیشتر کرتے رہتے ہیں مطلب قابلی گاڑی کو بلکل ہم پکڑتے ہیں آج بھی ہم لوگوں نے آٹی چھے ساتھ رکشے آٹی سیکٹی آٹی کے ساتھ تھے ہم لوگوں نے چھے رکشے آج بند کی ہیں اور مطلب ڈیلی وائز یہی روٹین ہے چھوٹا چھوٹا شہر ہے رکشے زیادہ ہیں مطلب بہت سر دیکھیں نا مطلب میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کی مشترکہ مسئلہ ہے نا اب اگر ہمارا تھوڑا سا اویرنس ہو اگر ہم تھوڑا سا ذرا موضب شہری بن جائیں تو ہم اس کو سب سے پہلے راستہ دیں گے اپنے اکثر پیشتر دیکھا ہوگا دوسرے ممالک میں دوسرے صوبوں میں یہاں تک پاکستان کے صوبوں میں جیسے ہی اس کے سائرن بجھتا ہے گاڑی آٹومیٹک ساری سائٹ پر ہو جاتی ہے اور اس کا راستہ دے دیتی ہے پر ابھی ہم کس کس چیز کو سنبھالیں ہاں کوشش ہماری پوری ہے کہ اگر کوئی اپلس آ رہی ہوتی ہے ہم لوگ کے آگے کھڑے ہو جائے کوئی لڑائی ہو جائے کوئی جگڑا ہو جائے ہم اس کو پہلے نکالی کوشش کرتے ہیں یہ یہاں پہ ٹریفک سریعاب سرکل کا انجارہ جاؤں انسپیکٹر الطاب خوکر اور میری یہ ڈیوٹی ہے میری اس ڈیوٹی میں یہ چیز آتی ہے اور یہاں پہ امداد چوک کی وہ حالت ہے کہ ہم اپنی مدد آپ ٹریفک بولیس جو ہے روڈ یوزر کی خاطر روڈ یوزر کی خدمت کے لیے ٹونٹی فور آورز ہم لگے رہتے ہیں رات کو بھی اس پی ٹریفک سریعاب اور میں رات گیارہ مجھے تک یہاں پہ رہے امداد چوک کو کلیر کیا یہاں پہ بالکل کھڑے ہیں اس پہ کیو ڈی اے کا بھی کام ہے ایون کے ہمارے جو ایسیس بی صاحب برام خان مندوخیل صاحب ہیں ان کا بہت ایفٹ ہے انہوں نے بہت پش کیا ہوا ہے سٹانگلی ٹریفک سٹاپ کو کہ روڈ یوزر کی ہر صورت میں آپ نے مدد کرنی ہے ٹریفک کو رواندوان رکھنا ہے ٹریفک کے رکاوٹ میں کوئی پسر نہیں چھوڑنی ہے تو ہم صبح سے ہی لگے ہوئے ہیں اسی کام کے سلسلے میں اور یہاں پہ کام ہے ان کا کیو ڈی اے کا وہ کام کار نہیں رہے لوکل گورمنٹ کا کام ہے وہ کار نہیں رہے ادھر کھڑا ہے کھڑے کی وجہ سے ٹریفک یہاں پہ امداد مین چوک ہے اور پورے شہر سٹی کی ٹریفک جانے والی جو ہے اس کو یہی ایک ہی راستہ ہے سریاب روڈ کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے وہ بنائے گئے اس میں کار پارکنگ کی انہوں نے پیسٹی چھوڑی نہیں اب باقی ادھر جو ڈیپارٹمنٹ ہیں انہوں نے نو سی دے دیئے بھی جاری کر دی چلو جی ٹھیک ہے بنا لیں ہسپٹل بنانا اچھی بات ہے ہمارے ملک کی ترقی ہے اس میں لیکن ان کو چاہیے تھا کہ جتنے ہسپٹل بنایا ہے اتنی یہ کار پر پارکنگ کی کپیسٹری رکھتے تو پھر کام چل جاتا تھا یہ راشتنا ہوتا ہی نہیں تھا ایسا راش بن جاتا ہے کہ ایک گاڑی آتی ہے اس کو ہم ابھی یہ کھدائی شروع ہے گیس والوں نے کیا یہ کھدائی شروع کی ہوئی ہے اس میں جہاں پہ روڈ پہ چار گاڑیاں گزرتی تھی ابھی ایک گاڑی گزر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا شہر ہے ٹیفک بہت زیادہ ہے اتنی کپیسٹری ہے ٹیفک کی کہ ٹیفک ایک گاڑی کی بجائے چار گاڑیوں کی بجائے ایک گاڑی گزر رہی ہے فوری طور پہ باقی جو جو اس کے آگے گاڑیاں جا رہی ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے ٹیفک بولیس گھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ آمن کیا کریں ہمارے سگنل ہیں یہاں پہ سگنل کی وجہ سے ایک ٹیفک جو اشارہ دیتا ہے اس کے پاس داری کریں پاس داری کریں گے ٹیفک سگنل کی ٹیفک قوانین پہ عمل درامت کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا ہم ترقی کریں گے ہم آپس میں پوری ڈپارٹمنٹ جو ہیں باقی ادر ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ آمن کریں انشاءاللہ یہ تو اتنا کام ہی نہیں ہے صبح سے ہم لگے ہوئے آپ دیکھ لیں روڈ ہم نے کالی کر دیا ہے